بھرحال اس میں شامل ہو سکتا ہے مہر ہوتی ہے اور آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ خبول کر جو ہم نے تجھ سے مانگا تو جب قرآن پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اگر کوئی ایسی دعائیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی اور دیگر انبیاؤں کی تو کیا اس پر بھی آمین کہنا چاہیے تو دیکھئے تلاوت میں آمین کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے تلاوت میں نہیں آپ تلاوت سے ہٹ کر اگر دعاؤں کی شکل میں اس آیتوں کو پڑھ رہے ہیں تو تب تب آپ آمین کہہ سکتے ہیں تلاوت میں نہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ السلام سے نمازوں میں جب ایسی دعائیں آئیں جس میں جہنم سے پناہ والی ہے تو اس میں آپ نے اپنی دعائیں بھی کی اور اس پر آمین بھی کا ایسی کچھ باتیں ثابت ہیں لیکن جنت کے تذکروں پر آمین ثابت نہیں صرف جہنم کے تعلق سے آتا ہے جیسا کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ صلات و قصوف مدلد سورج گرہن کی نماز پڑھائی جب آپ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ پیچھے ہٹے سارے صحابہ بھی سب پیچھے ہٹے آپ پیچھے ہٹے پیچھے کی طرف گئے اور صحابہ بھی پیچھے ہٹے اور ایک مرتبہ آگے چلے گئے صحابہ نے جب ہی ماجہ دیکھا کہ آپ آگے چلے گئے پیچھے آئے تو آپ بھی پیچھے ہٹے تو آپ نے پکچھا کیا تھا یہ آپ آگے گئے پیچھے ہیں تو کہا جب میں پڑھ رہا تھا نماز تو مجھے جنت دکھ لائے گئی تو میں آگے گیا تاکہ اسے حاصل کرو اور جب جہنم دکھ لائے گئے تو میں نے اسے پنہ مانگی اور پیچھے ہٹا جسے صحابہ کو پیچھے ہٹنا پڑا تو وہ لوگ بھی پیچھے ہٹے ہیں تو یہاں پنہ مانگی آپ نے لیکن جنت کے وقت آمین کہا والکہ الفاظ نہیں لیکن جہنم کا تذکر ہے پنہ بھی مانگی پیچھے بھی ہٹے ہیں تو اس سے کچھ علماء لگتے ہیں کہ جہنم کے تذکرے اگر نماز نفیل نماز تراویہ وغیرہ پڑھ رہے آ جائے تو پنہ مانگ سکتے ہیں آپ اور بالخصوص آپ ذاتی طور سے پڑھ رہے ہیں تو اگر امام کر رہا تو امام کر سکتا ہے وہ کام پھر آپ نہیں کریں گے ٹھیک لیکن تلاوت کے دوران آمین کہنا درست نہیں ہوں گا اس لئے کہ تلاوت میں آپ وہ واقعات اور ان چیزوں کو یاد کر رہے ہیں نہ کہ آپ دعا کر رہے ہیں آپ پھر کیا کریں تلاوت کر لیں تلاوت کی بعد دعایہ شکل میں بھی ان کلمات کو پھر ادا کریں جب آپ دعایہ شکل میں کریں گے تب آمین کہیں گے جب تلاوت کی شکل میں کریں گے تب آمین آپ نہیں کہیں گے یہ معاملہ جنت کے تذکروں پہ بھی ہوں گا جہنم کے تذکروں پہ بھی ہوں گا یا دیگر آیتوں پہ ہوں گا جہنمی لوگ کیا کہیں گے تو ہم بول سکتے ہیں اللہ ہمیں پناہ دے اس معاملے سے جنتی لوگ کہا کہیں گے تو ہم بول سکتے ہیں اللہ ہمیں شامل کریں لیکن تلاوت میں نہیں کریں گے جیسا تلاوت کرتے وقت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے کیونکہ وہ تلاوت کا حصہ ہے لیکن جب بھی الگ سے بولیں گے تب صلی اللہ علیہ وسلم بولنا واجب ہے ہم پر اس لئے کہ ورنہ ہم اللہ کی لانت کے مستحق بنتے ہیں جب نبی کا نام آئے اور ان پر کوئی درود نہ بھیجے تو سمجھے آپ بات کو لہٰذا تب نہیں آپ الگ سے دعا کریں انشاءاللہ پھر اس میں آپ کر سکتے ہیں